اسلام علیکم بیگ صاحب والیکم اسلام جی سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں سر شکر اللہ بیگ صاحب ایک سال ہو گیا ہے نو مئی کے واقعے کو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ریاست نے کچھ سیکھا ہے اور اگلی دفعہ یا نیکس ٹیم اس ملک میں اس قسم کے واقعے نہ ہو سر بہت شکریہ میرا تو نہیں خیال کہ ریاست نے کچھ سیکھا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایک سال ہوا اور کوئی ٹرائل اور ان لوگوں کا کوئی ان کو سزائی نہیں ہوئی وہ لوگ پہلے کچھ لوگ رو پوش ہو گئے کچھ اریسٹ ہوئے جو اریسٹ ہوئے ان کا بھی کیس نہیں چل سکا ان کو سزائی نہیں ہو سکیں پراسیکیوشن انتظار کرتی رہی اس کے بعد دوبارہ سے جو لوگ رو پوشتے انہوں نے الیکشن میں سالیا ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے وہ ان کا موقف ہے کہ ہم تو جیت کے آگے نو مئی کون سال تو یہ ایسے جو نو مئی والے ثانیہ ہیں ان کو اگر ریاست اور ریاست کے لوگ بھلا دیں تو پھر وہ ریاست کا جو وجود ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے ریاست کی ادارے اور ریاست اس طریقے سے جب اٹیک ہو تو وہ ریاکٹ کر کے قانون کے مطابق جو لوگ اس میں انوال رہے ہیں ان کو فیل فور آپ نے دیکھا ہوگا لینڈن میں ہائٹس ہوئی انہوں نے چوبیس گھنٹے عدالتیں کھول دی اور سب کو پکڑ کے اندر کیا واشنگٹن میں یہ ہوا بہت سارے ممالک میں ہم ایک سال اب جو ایک سال گزرا ہے اس میں ٹرائل نہیں ہوئے اور جو لوگ فرض کر لیجئے بے گناہ بھی ہوں گے کچھ اس میں تو وہ بھی جیلوں میں پڑے ہیں کیونکہ ٹرائل نہیں ہو رہا اور جو گناہگار تھے وہ بھی انتظار میں ہیں کیونکہ ان کو سزا نہیں ہوئی تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا الیکشن میں حصہ لے کے وہ کہتے ہیں جی ہم تو جیت گئے تو بیسیک یہ دیکھنا تھا کہ آیا ریاست نے فوری طور پر ریاکٹ کر کے قانون کے مطابق چلتے ہوئے عدالتیں فوجی ہوتی ہیں یا سیول ہوتی ان کو سزا اور ان کا ٹرائل ضروری تھا تو یہ ریاست سیکھنے والی نہیں ہیں اور ریاستی ادارے بھی ماشاءاللہ سیکھنے والے نہیں ہیں یہی وجہ تھی کہ نو بھائی سانیا ہوا بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ڈی ڈی آئی سپیر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے صد کے دل سے مافی مانگنے کو کہا کس سے مافی مانگنی ہے اور آگے سے جواب بھی سنا آپ انہوں نے کہا جی مافی تم اپنے باپ سے نہیں مانتے تو آپ سے کیا مانیں گے اور کل سارا دن جو چلتا رہا ہے گوھر صاحب ہوں عمر عیوب صاحب ہوں سب کے بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے سر سندیلہ صاحب ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ جو ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ پاور سے بات کرتے ہیں ویکنس سے نہیں کرتے لوگوں نے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس کو بہت سراہا ہے اس میں بہت سارے فیکٹس بھی تھے لیکن میرے خیال میں کچھ باتیں انہوں نے آٹ آف ویکنس کی ہیں جو کہ ہماری ریاست کے اداروں کو ویکنس نہیں دکھانی چاہیے یہ ان کا کام فریاد یا گلا کرنا نہیں ہے انہوں نے ایک تو گلا شاید میری سمجھ میں تو عدلیہ سے کیا کہ انہوں نے سٹے دے دیئے اور فوجی عدالتیں نہیں بن سکیں اور لیکن ہم نے بھی کو خیال کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم ان کو پرسو کرتے اور عدلیہ کو مجبور کرتے کہ یہ ٹرائل ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے اور اگزیمپل ایسا بنے کہ پھر رہتی دنیا تک پاکستان میں کوئی یہ کام نہ کرے کہ آپ ریاستی اداروں پر چڑھ دھوڑیں بی کانٹینیو سر جی تو بیسکلی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ادارے پاورفل طریقے سے بات کرتے اور مافی کی بات انہوں نے میرے خل میں ایک گوڈ جیسٹر دکھایا لیکن جو جواب آیا کہ ہم تو اپنے باپ سے مافی نہیں مانگتے یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کے والدین کی جو یہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور جس شخص نے یہ بات کیا یہ ہمارے پچھلے دور میں قومی اسمبلی کے سپیکر تھے یہ ویسے ایک میرے خل میں شاید سکول ٹیچر تھے اچھا جی تو اگر ان کے موں سے یہ بات نکل جائے کہ ہم تو باپ سے مافی نہیں مانگتے تو ان کی رسپیکٹ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کی کیا یہ رکھتے ہیں لیکن دوسری بات میں میں آپ کو بتا دوں یہ جب سپیکر تھے اور آخری دنوں میں جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران انہوں نے آئین کو پامال کیا جس طرح سے اسمبلی میں ہر چیز بلڈوز کر دی آئین اٹھا کے پرے پھیکا تو اگر یہ آئین پاکستان اور اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے تو ان کا کریکٹر چیک کر لیجی لیکن ایک اور باپ بھی بتا دوں یہ کچھ بھی کریں باپ سے مافی مانگنی بڑھے گی اچھا یہ بات بھی کر رہے ہیں آپ بلکل صحیح ہے لیکن سر مافی نہ مانگنے کی بات کرنا اب ذرا یہ بتائیں کہ مجودہ دور میں وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط مضبوط سمجھ رہے ہیں اور شاید پہلے سے بھی مضبوط سمجھ رہے ہیں تو کیا کوئی اب بھی ان کو شیح ہے کسی جگہ سے یا پھر بس ان کو اندازہ ہے کہ بس ہم ایسے رہیں گے تو ہماری بات مانی جائے گی دیکھیں ایسے کہ ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی لیکن یہ ہے کہ شیح ضرور ہے یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں ہمارے ریاستی ادارے یا ہمارے جو فنکشنریز گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ بات اگنور کر دیتے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان فوج کے خلاف جس کا یہ حصہ ہیں ان کو شہد صرف وہی سے ہے انہوں نے دو لابی فرمیں ہائر کر دی ہیں واشنگٹن میں انہی کے تحتیابی امبیسیڈر صاحب کو بھی ملے اور امبیسیڈر صاحب سے بھی جو انہوں نے گفتگو کیا وہ بھی مندر آم پہ آ چکی بھی ہے تو یہ ان سے بھی مدد مانگنے ہیں پہلے کہتے تھے absolutely not پھر کہتے تھے رجیم چینج امریکہ سے ہوئی اور اب انہی کی منتیں کر کے انہی سے سفارشے کرے تو یہ یہ جو کریکٹرز ہیں بانی سمیت یہ سندیلہ صاحب ان کے ہاں عزت رسپیکٹ جھوٹ سچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جس طرح شادیاں کر رہا تھا جن خواتین سے کر رہا تھا کوئی عزت والا آدمی یہ کام نہیں کرتا جس طرح اس نے اپنی بیٹی تیریم رائٹ کو آج تک only کیا publicly یہ کوئی عزت والا لوگ نہیں کرتے جہاں پہ لوگوں کی ولتیاں ہوئیں یا جیسے بھی تھا لوگوں نے ہمارے ہاں جو ہیرہ منڈی ہے وہاں سے بھی شادیاں کی لیکن اپنی فیملی کو اون کیا اسی طرح انہوں نے جس طریقے سے جھوٹ بولے ہے جس طریقے سے وعدے کی ہے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ریونج لیا یہ کوئی عزت والا آدمی نہیں کرتا تو جب کوئی عزت ہوئی نہ وہ بچے کوئی اور ہیں بیٹی کہیں اور وہ خود ہی کہتا تھا میرے تو پانچ بچے انڈیا میں بھی ہیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی عزت اور احترام والا آدمی کر سکتا ہے تو لہذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ لاحاصل تھا ریاست کو چاہیے تھا ان کو سزا دے ابھی بھی لیکن لیٹ نہیں ہوا آپ اٹھائیں جو انوال میں ان کو سزایں دیں اور آگے بڑھیں یہ قوم میں بہت آگے جانا ہے اس ملک میں بہت آگے جانا ہے یہ یہ جو فضول قسم کے کریکٹرز بیچ میں آگئے ہیں ان کا کلہ کمہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر در آخری سوال بھی کیونکہ اسی پہ سیگمنٹ ہے سارا ہمارا سر جب یہ یہ جو پودا تھا لگایا گیا یہ درخت بن رہا تھا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے یہ اکثر آپ کے بہت سارے دوست کو لیک یا ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب کی اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو جب یہ سارا ایک سسٹم بڑھ رہا تھا تو ان میں سے ایک آپ کے دوست نے بہت سمجھایا ڈیڑھ گھنٹا ان کی کوئی بحث ہوئی کہ خدارہ یہ کام نہ کریں یہ آپ کی جڑے کاٹ دے گا یہ آپ کو اتنا گندہ کرے گا تو کیا اس دور میں کچھ سمجھایا جاتا تھا بنانے والوں کے کہ آنے آلے وقت میں یہ کچھ کر سکتا ہے دیکھیں کچھ تو کانٹینیوٹی ہوتی ہے اب بین گا جنرلیسٹ میری کوئی تسویں گورنمنٹ ہوگی یا بارمی ہوگی جو میں نے دیکھی ہیں اپنے کریئر میں لیکن جو لوگ سرویس میں آتے ہیں وہ ان کو کلو نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے یا پولیٹیکل لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے یا پولیٹیکل لوگوں کی ہسٹری کیا ہے وہ ایسے لوگوں کو پرفر کرتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو جو ڈفر ہوں اور جو بالکل ان کے اشاروں پہ جلیں اس نے بھی یہی کیا تھا شروع میں اور یہ چھپ کر کے بیٹھا رہا ابھی بھی کچھ کریکٹر جن کے خلاف آپ نے دیکھا سکینڈلز آئی ہے وہ کریکٹر بھی اسی ٹائپ کے ہیں یا جن کو ابھی پاور میں بھی لائیں تو یہ اس نے ان کو فول بنایا وہ پہلے بھی ما شاء اللہ کوئی اتنے کل مند نہیں ہوتے ان کو تدارک نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو وہ اس میں کافی لوگ فول بنے شاید میں بھی بنا اور اس نے جو بادے وحید کیے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تو وہ سورس نہیں ہوتا کہ ہم بیک گراؤنڈ جا کے ڈیپ ڈاؤن چیک کر سکیں اینجنسیز کے پاس یہ پورا نیٹ ورک اور سسٹم ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی دھوکہ کھایا ابھی دیکھ لیے لیکشن میں جس طرح وہ نکلے ہیں تو یہ بھی فیلیر ہیں یہ میرا فیلیر تو نہیں ہے تو یہ تو ان کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ یہ اندر خانے میں اور یہ ان کی جو گروپنگ ہے یہ جو میسیجنگ ہے وہ کیا ہے اسی طرح نائن میل کو بھی ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو جب ارس کیا ہے تو پیچھے کیا چل رہا ہے اور اس کا ریاکشن کیا آئے گا اس کا کوئی صدب آپ کرتے کوئی صدب آپ نہیں کیا امرجنسی میں جب وہ سارا اٹیک پورے پاکستان میں انسٹاللیشنز پہ ہو گیا تو پھر ہمیں ہوش آیا کہ یہ کیا اور ہے تو مقصد یہ ہے کہ کچھ دھوکھا کھایا گیا اور کچھ نئے اہلی بھی دکھائی گئی پرکنے میں کہ یار یہ بندہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اس سیٹ پہ بٹھا دے لیکن سر نوم بھئی کو ادارے کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو لوگ تھے نا سر ظاہرے رستے نہیں روکے گئے دروازے کھولے گئے یہ بات تو ہے کہ ادارے سے کچھ لوگ تھے تو صحیح دن سر سندیلا صاحب وہ لوگ آج بھی موجود ہیں ایسا نہیں ہیں لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس کے سمپتائیزر ہیں اور وہ سمجھ نہیں کہ اس کے لیے جو ہے راستے کھولے جائیں لیکن یہ شخص انٹرنیشنل کانسپریشی کا حصہ ہے جس میں ہماری ریاست بھی اور عیستی ادارے جو ہیں وہ قطرے میں اور یہ خردارے کو انڈرمائن کر کے سوشل میڈیا فیفٹ جنریشن وار کے ذریعے یہ ایسا پریشرائز کرتے ہیں ان کے پاس فنڈز اتنے زیادہ ہیں اور یہ تو کنگلہ آدمی ہے یہ تو اپنی روٹی نہیں کھا سکتا نہ اپنے بچے پالے اس نے یہ ساری زندگی عورتوں کے بلپوتے ان کے محال پہ بلپوتے پہ زندہ رہا یا اس کو کچھ اور لوگ بھی بچارے ہم جیسے مل گئے جنہوں نے یہ سمجھا کہ کنگلہ ہے تھوڑا اس کا خرچہ کر دے اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ آج بھی جو ٹرولنگ میں اور جو سوشل میڈیا پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ بلینز میں ہیں یہ ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ پروک کرے کہ یہ پیسے کون اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کون خرچہ کر رہا ہے تو یہ چیزیں ریاستی اداروں کا کام ہے چک کرنا اور یہ جس طریقے سے پروک کر رہے ہیں یہ بلیف کریں یہ کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی ریاستی ادارے کے لیے زہر قاتل ہے لوگوں کا مائنڈ سٹ بدلنا لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا لوگوں کے اندر ایسا اشتیال پیدا کر دینا دیکھئے نو مائی کو بھی جو کچھ ہوا وہ سندیلا صاحب اس نے ساری پاکستان میں چھتیس سنتیس جلسے کر لیے پھر یہ یونیورسٹری سکولوں اس نے پانچ پانچ سال کے بچوں سے بھی فوج کے خلاف نعرے لگوائے یہ ان کی ذہن سازی اور ان کا مائنڈ بلٹ اپ کرنا تھا اگینسٹ ریاستی ادارے اب میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے مقصد میں اور اس کے جو انٹرنیشنل سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے صرف نو مائی شاہد پہلے آیا اور اس کی تیاری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور لوگ ابھی تیار منٹری نہیں تھے ادروائز لوگ اگر اس جن زیادہ نکل آتے تو یہ کامیاب ہو گیا تھا اور آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہوتا میں تو اس طفح کر سکتا ہوں میں بتاؤں نہیں سکتا کہ وہ نقشہ کیا ہوتا اگر یہ کامیاب ہو جاتا اور فوج جو ہے وہ انڈر اٹیک ہو جاتی اپنے لوگوں سے تو اس ملک کا کیا بنتا یہ نیوکلئر پاور ہے یہ ہم ریجن کی سب سے بڑی فوج رکھتے ہیں ہمارے دشمنوں کو یہ بات گوارہ نہیں ہے اور یہ اس کا حصہ ہے آج نہیں کل نہیں آپ کو ثابت ہو جائے گا کوئی مان لے جائے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے اگر ہماری ریاست کے دارے آنکھیں بند کر کے اور پھر شکایت کریں گے یہ عدلیہ نہیں عدالتیں نہیں بنائیں نہیں بھائی آپ ان کو سزا دو ریاست کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے حرچ کام جائز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اصولوں پہ رہے اور اگلا بے اصولی کرے اگلا ملاوٹ کرے اگلا ججوں سے مل جائے ججوں کو انفلنس کرے ججوں کو دھمکیاں دے سوشل میڈیا پہ مجبور کر دے ججوں کو کہ وہ اس کے خلاف نہ جائیں تو پھر ریاستیں اس طرح چلتی نہیں ہے پھر یہ بنانا رفع پھر بنے گا اور میں آپ کو بتاؤں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ حالات کراب ہوئے یہاں اتنی بڑی کھانا جنگی ہوگی کہ کسی نے کسی کو سنبھالنا نہیں ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اگر کوئی سمجھ لے کہ ہمارے پاس توپ اور بندوق ہے ہم بچ جائیں گے اور باقی ماریوں گیں کہ نہیں اس میں سب جاؤ گے اس میں میرے سمجھ کی کوئی بچے گا نہیں لہٰذا سوچ سمجھ کر ریاست کو چلانا آسان نہیں ہے اگر آپ نے اعلیت نہیں ہے کسی اور کو آنے لیں ریاست کا ادارہ پاور سے چلتا ہے تمزوری اور ویکنس سے نہیں بلکل ٹھیک ہے ہمارے اس ریکارڈنگ کے درمیان ہمیں پروڈیوچر صاحب نے بتایا کہ عارف علوی نے ابھی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے صدارت کے ہٹنے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے صدرہ یہ فرمائیے گا کہ نو مئی کا دن ہی کیوں چیوز کیا گیا ہے علوی صاحب سے ملنے عمران خان سے ملنے کے لیے آج ایسے میں آپ کو بتا دوں جمعیرات والے دن ان کا ملاقات کا دن ہے اچھا انہوں نے وہ اسی لیے چیوز کیا ہو گیا تو وہ صدر نہیں ہے یہ صدارت کے دران بھی جانا چاہتا تھا اڈیالہ جیلی اچھا جب یہ صدر تھا صدر تھا اس کو کہا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے کیونکہ وہ راستہ بہت گنجان آباد آبادی سے گزر کے جاتا ہے یہ اسیس رہے تو پھر پولیس نے کہا کہ آپ لکھ دیں کہ آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ اپنی سیکیورٹی کا خود ذمہ دار ہوں گے تب جا کے یہ باز آیا شخص دیکھیں سندیلا صاحب بیسیکلی پراپلم اس ملک کی کیا ہے جی سیٹیں عوضے بہت بڑے ہیں یہ لوگ بڑے چھوٹے ہیں جن کو بٹھایا گیا ابھی بھی دیکھ لیں یہ اس ملک کی بدقسمت ہی ہے کہ لوگ پسند اور نا پسند میں عوضے بانٹ دیتے ہیں وہ کرسیاں بانٹ دیتے ہیں جب وہ ان چیرز پہ بیٹھتے ہیں ان چیرز کی تو بے توکیری ہے ہی ہے اس چیرز کی بے عزتی تو ہے ہی ہے لیکن اس کے اوپر بیٹھنے والا شخص جب ایکٹ کرتا ہے تو وہ سارے نظام کو ہلا کے رکھ دیتا ہے ہمارے ہاں جو ڈیزرف کرتا ہے اس کو تو بجارے کو اوڈا نہیں ملتا جو نہیں کرتا اس کو بڑے سے بڑا اوڈا ملتا ہے اور پھر جب وہ بیٹھتا ہے اللہ شاء اللہ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ بھی سمجھتا رہے ہیں اور آمام بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ پھر کیسے ایکٹ کرتا ہے اس کی حرکات کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے لوٹ مار کرتا ہے تو بس کیا کہیں آپ کو بلکل بدقسمتی ہے میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں بدقسمتی ہے اس ملک میں رہتے ہیں لیکن سر آپ کا جو وعدہ تھا نا کہ اڈالیا جیل تو تجھے بچایا گا تو گئو وہ تو کم از کم پورا ہوا ہے نا لوگوں نے وہ تو دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ تھا جس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا سر وہ اللہ تعالی نے کیا اس کے عمال نے اس کو یہ دن دکھایا میں نے تو سب کے دل سے کہا تھا کہ آپ گئے اور آپ کسی جیل میں آئیں گے مجھے نظر آ رہا تھا اس کی جو حرکات ہیں جس طرح اس نے اپوننٹس کے اوپر ہیر میں نے ڈالی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا لوگوں کے گھروں سے ان کی عزتوں کو بلا وجہ جیلوں میں عورتوں کو ڈالا دیکھیں آپ اقتدار میں ہو تو پھر آپ کا ریونج بنتا نہیں ہے اقتدار میں جو شخص ہوتا اس کا دل وسیع ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ فادر فگر ہوتا ہے وہ مافی تلافی بھی کرتا ہے اس نے چن چن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا آج مقافات عمل ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی ذات بہت بڑی ہے یہ مو پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا اور میں آگے بھی بتا دوں اس کے فالورز سن لیں اللہ نے چاہا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ دل سے برا شخص ہے کریکٹر برا ہے یہ غلیز آدمی ہے جو میں نے اس وقت ہینڈ کف میں بھی کہتا ہے یہ غلیز آدمی اسی جیل میں آئے گا اس کا کریکٹر چیک کریں گے لوگ پتا نہیں کیوں اس کے فین فالویوں میں مرے جا رہے ہیں لیکن وہ تیر ضرور آئے گا جب یہ ایکسپوز ہوگا بلکل ٹھیک ہے بیک صاحب بہت شکریہ اس سپیشل سیگمنٹ کلی ٹائم دینے کے لیے بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی دوستو یہ ہمارا نو مئی کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف جو ویوز تھے وہ آپ نے سنے آہ میں آہ ذاتی حیثیت میں جس جتنے زیادہ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے یہ ہم لوگ اب اس کو ظاہر ہے ایک دو دن لگے ہمیں ریپورٹ کرنے میں آپ نے سن لیا کہ سب کے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو سزا نہیں دی گئی سب کے تحفظات ہیں اس پر کوئی بھی اس بات پر یہ جو اب پچھلا ایک سال گزرا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کوئی بھی اس پہ خوش نہیں ہے کوئی بھی نہیں یہ سوچتا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اگر عمران خان کو سزا نہ دی گئی یا عمران خان صاحب کو جیل میں نہ ڈالا گیا جو کہ جیل میں ہیں جو چودہ سال کی سزا ہے جو کے ایسے کیسوں میں ہے جو کہ سیاسی طور پر اس کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن جو اصل کیس ہے جو بغاوت کا کیس ہے جو بغاوت کرتے ہیں یا جو بغاوت پر اکساتے ہیں یا بغاوت کرنے والوں کے سرغنہ ہوتے ہیں یا پھر وہ جو بغاوت کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں تاریخ ہے آپ نکال کے دیکھ لیں حضرت آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ نکال دیکھ کے دیکھ لیں جس ملک میں یہ بادشاہوں کو دیکھ لیں آپ یہ مغلیہ خاندہ مغلیہ دور میں کیا ہوتا تھا کہ جس نے بغاوت کی ہے بغاوت کی سزا سزائے موت ہوتی ہے اور اگر آج بھی آپ آج بھی جو اس وقت نو مئی کو جو حکومتیں پاکستان یا آئی ایس بی آئی تو اس میں لفظ بغاوت کا یوت کیا گیا کہ اس نے بغاوت کی ہے اب عدالتوں پہ اس کو رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور کو کہنا ہے مجودہ حکومت نے کرنا ہے کیابنٹ نے کرنا ہے یہ میرے خیال میں اتنا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ بغاوت کرنے والا کام کر چکا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دن وہ کامیاب نہیں ہوا یہ تمام ہی گفتگو کرنے والوں نے کہا کہ اگر وہ اس دن کامیاب ہو جاتا اور یہ چیزیں سسٹم سے ہٹ جاتی دیکھیں جس ملک میں آہ فوج دو حصوں میں بٹ گئی ہے مطبعہ آپ عراق کو دیکھ لیں آپ لیبیا کو دیکھ لیں آپ کسی اور ملک کا نام لے لیں جہاں پر فوج دو حصوں میں بٹ گئی ہے فوج میں بغاوت ہو گئی ہے ایک حصے نے دوسرے حصے سے قبضہ لینے کے لیے یا عمران خان جیسے لوگوں کے آہ باتوں میں آ کر یہ کیا ہے اس ملک کا کیا حال ہے اس بات پہ سوچنا چاہیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نو مئی کا واقعے کے بعد ہم لوگ آج بھی سٹین کر رہے ہیں لیکن اگر نو مئی کے واقعے سے کچھ نہ سیکھا گیا جو کہ زیادہ تر گفتگو کرنے والوں کا یہی موقع تھا کہ نہیں سیکھا گیا نو مئی سے اور اگر نو مئی سے نہیں سیکھا گیا تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا جو اس ملک کے لیے ابھی وہ بیگ صاحب نے کہا ہے کہ ڈریں اس دن سے جب کوئی خدا نہ کرے کچھ ایسا ہو جاتا جو نہیں ہوگا تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹینکوں والے بچ جائیں گے موسن بیگ جیسے امیر لوگ بچ جائیں گے نہ کوئی تحریک انصاف والا بچے گا نہ کوئی عام پاکستانی بچے گا اس لیے کیونکہ پھر جو ایک ڈر ہے خوف ہے ایک جو سسٹم چل رہا ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ اشارے پر جب کھڑے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں آپ کھڑے ہیں اور سامنے والے ایک ستر کی سپیٹ سے ساٹھ کی سپیٹ سے گزرے ہیں اور اگر وہ اشارے کا سسٹم خراب ہو جائے تو وہی چوک دیکھنے والا ہو گا شاید آپ ڈیڑھ سے دو گھنٹے اس چوک میں سٹک ہوں گے کیونکہ اشارہ بند ہے اور ہر کوئی گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ہر کوئی گزرنے کی کوشش میں ڈیڑھ گھنٹے سے ہم لوگ یہاں پہ فسے ہوئے ہیں تو سوچیں جب پولیس جب فوج جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا عمران خان صاحب بچ جائیں گے کیا یہ عمران خان کی خام خیالی ہے کہ صرف وہ لوگ مارے جائیں گے یا ان لوگوں کو نقصان پہنچے گا جو کہ عمران خان کے خلاف ہے اور اس سارے کا فائدہ عمران خان صاحب ہوگا تو میرے خیال میں نہ یہ عمران خان سے فالور کو اس بات پر سوچنا چاہیے اور نہ عمران خان صاحب کو کیونکہ اس وقت پھر کوئی نہیں بچے گا سیکھنا چاہیے وہی قومیں رہتی ہیں وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں جپان پر ایٹ اپ بم گرایا گیا تھا کہا گیا تھا کہ اب جپان ختم ہو گیا لیکن جپان آٹھ بھی ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر ٹوکیو آج بھی ہے دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں بنا کر پائیدار دینے والا جپان آج بھی ہے کیونکہ انہوں نے سیکھا چائنہ ہمارے ساتھ ہزاد ہوا پوری دنیا پہ اس وقت معاشی طور پر حکومت کر رہا ہے کیا ہم نہیں سیکھیں گے کیا ہم کبھی بھی نہیں سیکھیں گے کیا ہم سے پہلے والی جنریشن انہی شکوے گلوں کے ساتھ چلی گئی اور ہم بھی بیٹھ کے وہی گلے شکوے کر رہے ہیں تو جو آنے والی جنریشن ہے کیا وہ یہ کچھ بھی کرے گی نو مئی والے جیسے واقعات ہیں نا اگر 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 سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر آپ نے کب سیکھنا ہے لیکن اکتر ہوا اس نے نہیں سیکھا لیکن یہ والا واقعہ جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو مئی اور مجودہ اہلات اکتر والے ہیں تو کم از کم اس سے سیکھ لیں کہ دوبارہ کوئی اکتر نہ ہو کہ دوبارہ کوئی ایسی مسئیبت پاکستان پہ نہ آئے میری اللہ پاک کے حضور دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے تا قیامت سلامت رکھے میرے اور آنے کے بعد میری اور آپ کی سو نسلوں تک اس ملک کو سلامت رکھے تا قیامت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے یہ ملک سلامت رہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا عمران خان کو لانے والے جیسے محسن بیگ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیکھا عمران خان کو لانے والوں نے نہیں سیکھا آپ ابھی بھی اس کو معافی دینے کی بات کر رہے ہیں یا ابھی بھی اس سے کہہ رہے ہیں معافی مانگ لو تو ٹھیک ہو جاؤں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کمدوری دکھا رہے ہیں اور وہ آپ کو آگے سے طاقت دکھا رہا ہے تو طاقت کا مقابلہ طاقت ہی ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو طاقت سے ختم نہیں کریں گے تو وہ اپنی طاقت سے آپ کو ختم کر دے گا جیسے اس نے نو میں کو طاقت سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی بدقسمتی اس کی خوش قسمتی پاکستان کیونکہ اس کے فالور اس لیول پر اس وقت تک تیار نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی اندازہ نہیں لگائے تھے کہ ابھی تک وہ تیار نہیں ہوا کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے مجھے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے اس غلطی سے سیکھ کر آگے جانی ہے اور خاص طور پر امران خان کے فالور سے جو گزارش ہے کہ خدارہ ملک کے بارے میں سوچیں یہ قیدی آٹھ سو چار یہی رہ جائے گا لیکن آپ کا ملک اگر آپ کے ملک کے ساتھ کچھ ہو گیا اور پھر ایک ایسے انسان کے لیے جس کو اپنی بیٹی اپنی پیاری نہیں ہے جس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے جس کو اپنی بیوی اپنی ماں اپنے بہن کوئی پیارا نہیں ہے جو بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے نیکی کرتا ہے ایک ایک ایسے انسان کے لیے آپ اس ملک کے دشمر بنے ہوئے اس کے لیے آپ جلانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ آگ لگانا چاہتے ہیں خدارہ کچھ تو انخوش کے نہ ہو لیں کچھ تو سوچیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس پاکستان کو تا قیامت رکھے تا سلامت رکھے آپ لوگوں کو امید ہے کہ اس پروگرام سے کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بھی پریس کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں بہت شکریہ خدا حافظ